بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نوجوان محمد بن مرسل سعودی عرب کے شہر نجران کے رہنے والے تھے معمولی سی تلخی کے باعث ان کے ہاتھ سے ان کے ایک کزن کا قتل ہوا ان کو جیل ہو گئی تو جیل میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد عدالت نے کساس میں ان کی کردن اڑانے کا حکم سنا دیا البتہ شریع طور پر مقتول کے ورسا کے پاس دیت لینے یا فی سبیل اللہ معاف کرنے کے اختیار بھی تھا محمد بن مرسل کے قبیل آل رزق کے بچوں بزرگوں اور نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مقتول کے قبیل آل سنیج کے سامنے معافی کے درخواست رکھی جائے وہ چاہیں تو دیت لے لیں وہ چاہیں تو معاف کریں یہ درخواست رکھنے کا جو انداز تھا یہ اتنا منفرد تھا یہ اتنی عاجزی اور فریاد لیے تھا کہ پورے عرب میڈیا کا یہ موضوع بن گیا محمد بن مرسل کے قبیلے کے چھوٹے بڑے بزرگ بچے سب مقتول کے دروازے پر پہنچ گئے پورا سعودی عرب بول پڑا کے معاف کیا جانا چاہیے شریعت نے دیت اور معافی کا آفشن بھی تو رکھا ہے لیکن مقتول کے ورسا نے نہ تو معاف کیا اور نہ ہی دیت پر راضی ہوئے چنانچہ تین دن پہلے بیس ستمبر کو نوجوان محمد بن مرسل کی گردن کے ساس میں اڑا دی گئی یہ پہلا قاتل تھا جس کے لئے پورے ملک میں مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں لوگ ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے لیکن دوسری طرف قانون اپنی جگہ کتنا مضبوط ہے کہ سب کچھ کے باوجود نافذ ہو کر ہی رہا